وعلا آلہی وآصحابہ اللذین اولی الفضل والکمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعزت من ربکم وشفاء لما فی السدور وہدن ورحمت للمؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� اور نوجوان ساتھیوں درسِ قرآن کا انوان ہے منتخب افراد یہاں پہ موجود ہیں عوامی اجتماع تو ہے نہیں فرمائیں اللہ رب العزت مجھے درست طریقے سے آپ کو کچھ کہنے بتانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو توجہ سے سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انوان آپ حضرات کا درسِ قرآن کا ہے تو یہ جو نوجوان ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں آپ بھی توجہ رکھیں اور تمام جو یہاں پہ ہمارے حضرات ہیں میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر ستاون پڑھی ہے اس آیتِ قریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الناس قد جاعتكم موعزتم من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدن ورحمت للمؤمنین آیتِ مبارکہ ایک ہے لیکن اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑے فلسفے کو حل فرما دیا ایک بہت بڑا سوال جو ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے آپ میں سے اکثر کے ذہنوں میں آتا ہوگا کہ میں اور آپ ممبروں محراب پہ یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ کا قرآن ذریعہ ہدایت ہے اللہ کا قرآن باعثِ نجات ہے اللہ کا قرآن برکت اور رحمت کا سبب ہے یہ باتیں اکثر ہم سنتے ہیں علماء کی مجالیس میں جمعے کے خطبات میں علماء کی بیانات میں لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب ہم قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں اور قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تلاوت کا معمول بنا لیا روزانہ ایک پاو آدھا پارا ایک پارا تلاوت ہو رہی ہے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نہ تو وہ برکت ہے نہ رحمت ہے نہ ہی وہ اثرات و سمرات ہیں جو قرآن مجید کے آپ سنتے ہیں جمعے کے ممبر پہ سنتے ہیں علماء کی بیانات میں سنتے ہیں جہاں جگہ ملے تشریف رکھے آ جائیں قریب قریب آ جائیں اگر کوئی ہے ساتھی تو اس کو بھی جگہ مل جائیں توجہ ہے میری بات کی طرف میں کیا عرض کر رہا ہوں سنتے یہ ہیں کہ قرآن باعث رحمت ہے قرآن باعث برکت ہے پڑھیں گے تو زندگی میں برکت گھر میں برکت دکان میں برکت کاروبار میں برکت معاملات میں برکت ہوتا یہ ہے کہ جب جڑتے ہیں آدھا پارا پڑھا ایک پارے کی تلاوت ہو رہی ہے مغرب کے بعد صورت الواقعہ بھی ہو رہی ہے فجر کے بعد صورت یاسین بھی پڑھ رہا ہے عشاء کے بعد صورت الملک کی تلاوت بھی کر رہا ہے اور مہینے میں ایک آدھ مرتبہ مدرسے کے بچوں کو بلا کے اپنے کاروبار میں اپنے ادارے میں اپنے دفتر میں اپنے کارخانے میں ختم قرآن بھی کروا رہا ہے تو جو سمرات علماء سے سنے جو جمعہ کی تقریروں میں سنے جو علماء وائزین سے سنے وہ حاصل نہیں ہو رہے تو انسانی ذہن یہ سمجھتا ہے کہ بس یار یہ بات صحیح ہے مولوی ایسے ہی لگاتے ہیں کام ہوتا اس سے کچھ بھی نہیں ہے آج اس سوال کا حل میں آپ کو دیتا ہوں اور اللہ کے قرآن سے دیتا ہوں اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کے اثرات و سمرات بیان فرمائے ہیں اس کا ایک پروسیجر اللہ نے ہمیں دیا ہے اور وہ سارا پروسیس جو قرآن مجید کے اثرات و سمرات پہ مشتمل ہے اس کو سمرائز کر دیا ہے اللہ رب العزت نے سورہ یونس کی آیت نمبر ستاون میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یا ایوہن ناس اے لوگو جہاں کے ہو عرب کے ہو عاجم کے ہو افریقہ کے ہو ایشیا کے ہو پاکستان کے ہو ہندوستان کے ہو چائنہ کے ہو یا ایوہن ناس ناس پر علف لام استغراط کی ہے یہ استغراط عربی میں کہا جاتا ہے جمیع انسانیت اے تمام لوگو جو اب ہو یا جو قیامت کی صبح تک آو گے یہ قرآن سب سے خطاب کر رہا ہے چودہ سدیاں پہلے حضرات شہاب اکرام سے خطاب نہیں کر رہا بلکہ مجھے اور آپ کو آج کے دور میں قرآن کہہ رہا ہے یا ایوہن ناس اے لوگو قد جاعتکم موعظتم مرربکم یقیناً یہ قد کا معنی ہے یقیناً تحقیق پکی بات ہے بغیر کسی شک و شبہ کے بات ہے کہ اے لوگو قد جاعتکم موعظتم مرربکم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے آواز اس کی تھوڑی سی کم کر دیں میری آواز ویسے ہی زیادہ ہے تو تھوڑی سی کم کر دیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کیا آ چکی ہے جی بولیے نصیحت آ چکی ہے پہلی چیز سنتے جائیے گا دوسری بات اور یہ قرآن ایسی چیز ہے جو تمہارے دل کی بیماریوں کے لئے شفا بن کے آئی ہے تیسری بات یہ قرآن ایسی چیز ہے جو تمہاری زندگی کے ہر لمحے میں تمہارے لئے ہدایت بن کے آئی ہے چوتھی بات اور اس قرآن پہ ایمان اور یقین رکھنے والے جتنے مومن ہیں یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب کے لئے رحمت بن کے آئی ہے تو اللہ رب العزت نے چار اثرات بیان فرمائی جی کتنے پہلا کیا ہے موعزت یہ قرآن نصیحت بن کے آیا دوسرا فرمایا شفاء بن کے آیا ہے سینے میں چھپی ہوئی بیماریوں کے لئے اور سینے میں جو بیماری چھپی ہوتی ہے وہ بیماری ہوتی ہے جسے کوئی حکیم نہیں پہچان پاتا جسے کی کوئی سکیننگ نہیں ہو سکتی کوئی سکریننگ نہیں ہو سکتی وہ بیماریاں کونسی ہیں کینہ ہے بغض ہے عداوت ہے نفرت ہے دھوکہ ہے اللہ فرماتا ہے ان کے لئے شفاء بن کے آئی ہے قیامت کی صبح تک جن بیماریوں کا کسی ہسپتال میں نہ سکریننگ ممکن ہے نہ علاج ممکن ہے یہ قرآن چودہ سدھیاں پہلے ان بیماریوں کے لئے بھی شفاء بن کے آیا اب مجھے بتائیے کہ جب قرآن ان تمام بیماریوں کے لئے شفاء بن کے آیا ہے جو ایسی بیماریاں ہیں جن کی سکریننگ دنیا میں ممکن ہی نہیں تو وہ بیماریاں جن کی سکریننگ ہو جاتی ہے جن کی سکیننگ ہو جاتی ہے جن کا پتہ لگ جاتا ہے ان کے لئے تو بطریقِ اولا شفاء ہے جب کوئی چیز بڑا اثر دکھائے تو اس بڑے اثر کے نیچے جتنے اثرات ہوتے ہیں وہ خود بخود اس میں شامل ہوتے ہیں جب قرآن انویزبل نہ دکھائی دینے والی بیماریوں کے لئے بائی سے شفاء ہے تو جو نظر آنے والی بیماریاں ہیں ان کے لئے تو بالیقین قرآن کیا ہوگا ذریعہ ہے شفاء ہوگا یہ دوسرا اثر ہے تیسرا اثر اللہ نے بیان کیا فرمایا ہدایت ہے اور چوتھے نمبر پہ رکھا رحمت بھی ہے اب سنیے یہ بات کہ پہلے نمبر پہ ہے موعزت دوسرے نمبر پہ ہے شفاء تیسرے نمبر پہ ہے ہدایت چوتھے نمبر پہ ہے جا کے کیا مغالطہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں تو ان تینوں اثرات سے قطعے نظر کر کے ہماری سیدھی توقع اور امید یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پہلے پہلے چوتھا اثر مل جائے جو کہ رحمت ہے جبکہ قرآن نے پورا پروسس بیان کی ہے کہ رحمت کب بنوں گا پہلے نمبر پر جب مجھے موعزت سمجھو گے نصیحت سمجھو گے میری نصیحت کو مانو گے قرآن سارا نصیحت ہے سارا قرآن نصیحت بھرا ہوا ہے نصیحتوں سے کرنے والے جتنے کام ہیں سارے قرآن میں ہیں نہ کرنے والے جتنے کام ہیں سارے قرآن میں ہیں کرنے والے کام نماز پڑھو کس میں حکم ہے قرآن میں ہے زکاة دو قرآن میں ہے حج کرو قرآن میں ہے روضہ رکھو قرآن میں ہے صدقہ دو قرآن میں ہے وراثت دو قرآن میں ہے جتنے احکامات کرنے والے ہیں سب قرآن میں ہے اور جتنے کام نہ کرنے والے ہیں وہ بھی سارے قرآن میں ہیں آلہ سے لے کر ادنا تک زنا نہیں کرنا قرآن میں ہے غیبت نہیں کرنی قرآن میں ہے چوری نہیں کرنی قرآن میں ہے جوہ نہیں کھیلنا قرآن میں ہے شراب نہیں پینی قرآن میں ہے حتیٰ کہ نام بگاڑ کے کسی کو پکارنا بھی نہیں یہ بھی قرآن میں ہے تانہ نہیں دینا قرآن میں ہے تو نہ کرنے والے کام بھی قرآن میں کرنے والے کام بھی بولیے قرآن میں ہے تو جو ان کرنے والے کاموں کو کرے گا نہ کرنے والے کاموں کو چھوڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلا اثر قرآن کا پا لیا وہ کیا ہے نصیحت پہلا اثر پانا ہے یہ ایسے ہے جیسے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھیں گے تو دوسری سیڑھی آئے گی جس پہلی سیڑھی پہ چڑھ گئے ہیں قرآن کی نصیحت کو سمجھ لیا قرآن کی نصیحت کو مان لیا جو کرنے کے کام قرآن کہہ رہا ہے وہ کر لیے جو نہ کرنے کے کام کہہ رہا ہے وہ چھوڑ دیے یا جو کرنے کے کام ہیں ان کو کرنے کی لگن ہے کوشش ہے محنت ہے تو گدو ہے اور جو چھوڑنے کے کام ہیں ان کو چھوڑنے کی توجہ ہے استہزار ہے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراں دھیان چلا جاتا ہے بھی اللہ نے منع کیا ہے مجھے چھوڑنا پڑے گا کیونکہ یہ پہلی سیڑھی ہے قرآن کی رحمت کو لینے کے لئے پہلی سیڑھی ہے جو اس پہلی سیڑھی پہ نہیں چڑھ رہا وہ توقع کر رہا ہے کہ میں سیدھا چوتھی منزل پہ پہنچ جاؤں ایسا ہو بھئی چار منزلہ عمارت ہو تو آپ پہلے پہلی منزل پہ جائیں گے پھر تیسری پھر دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں جو آپ کو زمین سے سیدھا چوتھی پہ پہنچا دے پہلی دوسری تیسری کو کراس کرنا پڑے گا تو قرآن کے اثرات کو لینے کے لئے پہلی منزل کونسی ہے موعزت یا ایوہ الناس قد جاعتکم موعزتم من ربکم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایسی نصیحت ہے جو اللہ نے ہمیں دی نہیں ایک اور بات کرنے چلا ہوں یہ جو آج کل فرقہ واریت فرقہ واریت کہی جاتی ہے جی بڑی فرقہ واریت ہے ہر مولوی اپنی بات کرتے ہیں ہم کس کی بات مانیں آپ کسی کی بات مانیں نہ مانیں لیکن اللہ نے جو موعزت آپ کے پاس بھیجی ہے وہ مانیں جتنے کام کرنے والے قرآن میں ہیں اور جتنے نہ کرنے والے کام قرآن میں ہیں ان تمام کاموں کی کبھی فیرست بنائیے گا اور تمام مسالک کا نام اوپر لکھئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ ان کاموں میں سے کس کام کے اندر کس مسلک کا اختلاف ہے کیا کوئی مسلک ہے جو کہتا ہو کہ زنا کرنا حلال ہے بولیے جی کوئی ایسا مسلک جس نے کبھی کہا ہو جوا کھلنا حلال ہے شراب پینا حلال ہے کوئی ایسا مسلک جو کہتا ہو نماز نہیں پڑھنی چاہیے زکاة نہیں دینی چاہیے کوئی ایسا مسلک جس نے کہا ہو غیبت کرنا حلال ہے قرآن کی جتنی مععزت ہے اس پہ تمام مسالک کا کیا ہے جی بولیے اتفاق اور کوئی ایسا نصیحت کا باب نہیں جسے اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان نہ فرمایا ہو تو یہ پہلی سیڑھی ہے پہلا درجہ ہے قرآن کی نصیحت کا جب یہ چڑھیں گے اس منزل پہ پہنچیں گے تو فوراں آگے دوسری منزل آ جائے گی وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُدُورِ کہ یہ قرآن تمہارے دلوں کی بیماریوں کو اب صاف کر دے گا اب صاف کرے گا جب مععزت مانو گے اب جا کے قرآن آپ کی دلوں کو کیا کرے گا جی صاف کر اگر مععزت ہی نہیں مانا تو دل میں فہاشی کے خیالات آنے ہیں بدکاری کے خیالات آنے ہیں دھوکے کے خیالات آنے ہیں بے ایمانی کے خیالات آنے ہیں کینہ بھی رہنا ہے بغض بھی رہنا ہے عداوت بھی رہنی ہے آپس میں نفرت بھی رہنی ہے حسد بھی رہنا ہے جب تک قرآن کو نصیحت نہیں سمجھیں گے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفاہ نہیں بنے گا جیسے ہی قرآن کو نصیحت سمجھنا شروع کر دیا دل کی بیماریاں خود با خود ختم ہونا شروع بات سمجھ آ رہی ہے اب سنیے جب قرآن ایسی بیماریوں کے لیے شفاہ ہے جو دل کی ہیں تو ایسی بیماریاں جو جسم کی ہیں معمولی سی جو ادھر آپ دوائی لے لیں آرام ہو جاتے ہیں ان کے لیے تو باتری کے علاہ کیا ہوگی جی قرآن شفاہ آج بیمار ہوتے ہیں بچے بیمار ہوتے ہیں آپ کو ضرورت پڑتی ہے کسی معلوی صاحب کو فون کرنے کے جی دم کر دو آپ دم کیوں نہیں کر سکتے کہ آپ کو قرآن نہیں آتا وجہ کیا ہے کہ آپ ابھی پہلی منزل پہ چڑھے نہیں ہے تو دوسری کا اثر آپ کو مل نہیں سکتا جو پہلی منزل پہ پہنچا ہوا ہے جو قرآن کی نصیتوں پہ عمل کرتا ہے حضرت وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے دیکھ بھی لے گا تو مریض کو شفاہ ہو جائے گی کیونکہ وہ پہلی منزل پہ آ جو گئے اب اس کا ایک ہی کام ہے دوسری منزل پہ پہنچنا اور ایسا ہوا میں آپ کو بتاؤں حضرت اکرم بلند آواز سے گئی ہے کہ صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ریعے میں گئے کسی مہم پہ گئے تو حضور کا معاہدہ تھا تمام قبائل عرب سے کہ میرا جو لشکر گزرے گا اس کا کھانا بھی دوگے اس کو رہنے کی جگہ بھی دوگے اس کا اکرام بھی کروگے اس کی زیافت بھی کروگے تو حضرت ابو سعید خدری اپنے لشکر کے ساتھ گئے اور جا کر حضرت ابو سعید خدری نے کہا بھی ہمارے اکرام کرو انہوں نے کہا کوئی اکرام نہیں اپنا پکاؤ اپنا کھاؤ صحابہ کی جماعت سے کافر سے ابو سعید خدری نے کہا چلو بھئی صحیح ہے ہوا یہ کہ اسی قبیلے کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے گس لیا وہ بیمار جتنا دم کریں رکیہ کریں اس زمان میں رکیہ بڑا علاج ہوتا تھا کیونکہ جدت تو آئی نہیں تھی سائنس تو تھی نہیں دوائیاں تو تھی نہیں ویکسینیں تو تھی نہیں کوئی اثر نہ ہو تو کسی نے کہا یار وہ صوفی آئے ہوئے ہیں جنہوں نے کھانا مانگا تو ہم نے کھانا ان کو دیا ان کے پاس جاؤ ان سے پوچھو شاید وہ کوئی رکیہ کریں کوئی دم کریں تو شفاہ ہو جائے آگئے حضرت ابو سعید خدری کے پاس حضرت ہمارا سردار جو ہے وہ بیمار ہوا پڑا ہے کوئی دم فرما دیں انہوں نے کہا دم کرتا ہوں لیکن معافضہ بھی لوں گا دم کرتا ہوں لیکن تو چند بکریاں تیہ کر لیں کہ اتنی بکریاں لوں گا پھر جا کے دم کروں گا انہیں گازی دینے کے لئے تیار ہے سردار ہے بچ جائے ہمیں اور کیا چاہیے تو تیس بکریاں تیہ ہو گئیں کتنی بکریاں تیس حضرت ابو سعید خدری گئے جیسے ہی دم کرتے گئے وہ اسے ہتیاب ہوتا گیا تھوڑی دیر بعد وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا یہ بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے تو جب اسے ہتیاب ہوا بکریاں مل گئیں تیس بکریاں تو حضرات صحابہ تھے حضرات صحابہ نے کہا ہم تب تک یہ بکریاں استعمال نہیں کریں گے جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہ لیں کہ حلال ہے یا حرام تو حضور سے جا کے پوچھا حضور کو بتایا حضور نے کہا اچھا تیہ کیا ہے ابو سعید خدری نے کہا جی ہیں یا رسول اللہ خود سے تو کچھ دے نہیں رہے تھے تو ہم نے زبردستی تیہ کر لیا کیا حلال ہے یا حرام حضور نے کہا حلال ہے لیکن یہ بتاؤ کہ وہ تندرست کیسے ہوا تم نے کیا پڑھا تھا تو صحابہ رسول اللہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ صورت الفاتحہ کا ایک نام صورت شفاہ بھی ہے میں صورت الفاتحہ پڑھتا گیا وہ صحیح ہوتا گیا سبحانہ وجہ کیا تھی کہ ابو سعید خدری پہلی منزل چڑھ چکے تھے قرآن کو نصیحت مان چکے تھے تو صورت الفاتحہ پڑھ ہی دم کیا تندرست ہو گیا حضور مسکرا پڑے اور حضور نے مسکرا کے کہا کہ بکریاں تمہارے لئے حلال ہیں خود بھی کھاؤ مجھے بھی کھلاو تو قرآن شفاہ بھی بنتا ہے لیکن بنتا اس کے لئے ہے جو پہلے قرآن کی نصیحتوں کو مانے گا تو اب نصیحت ماننے والے ہم سب بن جائیں تو حضرت یہ شفاہ ہے ہمارے لئے ہمارے دل کے لئے شفاہ ہے اور ہمارے جسم کے لئے بھی شفاہ ہے تیسری منزل ہے جب نصیحت مانیں گے شفاہ ملے گی تو تیسری منزل ہے اس کے بعد وَهُدًا پھر جا کے ہدایت ملے گی اول روز سے نہیں ملنی کہ نماز میں دل لگے قرآن میں دل لگے تلاوت میں دل لگے روزہ رکھنے کا دل کرے ایسا نہیں ہوگا نصیحت مانیں گے نصیحت کے بعد اس کو شفاہ ملے گی دل میں دل کی بیماریوں سے شفاہ ہوگی تو اب تیسری منزل ہے کہ اللہ ہدایت عطا فرما دے گا اب قدم خود بخود مسجد کو چل کے جائیں گے آزان سن کے گھر میں دکان میں دفتر میں رہنے کا دل نہیں کرے گا آپ سیدھا چل کے جائیں گے مسجد کی طرف کیونکہ پہلی دو منازل مکمل ہو چکی ہیں قرآن نصیحت بھی بن چکا ہے قرآن شفاہ بھی اب ہدایت ملنی ہے اب نماز میں دل لگنا ہے اب تلاوت میں دل لگنا ہے اب روزے میں دل لگنا ہے اب نیک مجالیس میں دل لگنا ہے اب نیکی کی بات سننے کا دل کرے گا گناہوں کی بات سے ویسے ہی کیا ہو جائے گی جب یہ قرآن ہدایت بنے نمازوں میں دل لگنے لگے عبادت میں دل لگنے لگے تو اس کے بعد چوتھا درجہ آتا ہے ورحمت للمؤمنین اب یہ گھر میں دکان میں دفتر میں کاروبار میں اپنی ذات میں اپنے نظام العقات میں اپنی زندگی کے ہر ہر شعبے میں اب یہ قرآن رحمت بھی بنے گا انشاءاللہ تب ضرورت نہیں ہے ویسے کروالیں تو اچھی بات ہے اگر یہ تین منازل عبور ہیں تو پھر ضرورت نہیں کہ آپ ختم قرآن کے لیے احتمام کریں سب کو بلائیں نہیں پھر خود بھی روزانہ کی بنیاد پہ چند آیات پڑھ لیں گے حدیث مبارکہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دس آیات روزانہ پڑھ لیتا ہے قرآن کی اللہ رب العزت اس کو غافلوں کی فہرس سے نکال دیتے ہیں تو اب یہ کریں گے تو انشاءاللہ گھر میں کاروبار میں نظام العقات میں رہنزین میں ساری کیا ہو جانا ہے جی خود با خود برکت اور رحمت آئے گی تو بھائیو یہ قرآن مجید کا پروسیجر ہے میں نے ایک آیت آپ کو بتائی ہے اس آیت کو میں نے کوشش کیا میں ایکسپلور کر دوں آپ کے سامنے وہ کیا ہے یا ایوہ الناس قد جا اجکم موعزتم من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدون ورحمت للمؤمنین اے لوگو تمہارے پاس یہ قرآن آیا ہے پہلا کام اس قرآن کا یہ ہے کہ تم نے اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے دوسرا کام اس قرآن کا یہ ہے کہ اپنے دل کی بیماریوں کو اس سے صاف کرنا ہے جب یہ دونوں کام ہوں گے تو وہدن اللہ ہدایت عطا فرمائے گا جب یہ تین کام پورے ہو جائیں گے ورحمت الللمؤمنین اب یہ تمہارے گھر بار کے لئے رحمت بھی بن جائے گا اسلاحی بیانات فقہی معلومات اور مستند دینی تعلیمات کے لئے مولانا احمد مدنی عباسی چینل سبسکرائب کریں